امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے آج کل کے حالات جو پوری ورڈ میں چل رہے ہیں اس کے مطابق تقریباً ہے اس کی سمٹم تقریباً اس سے مرتی جوتی ہیں اور یہ دوا ہے ایکو نائٹ ایکو نائٹم نیبلس اور اس دوا میں سب سے پہلی اور امپارٹنٹ جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ اس دوا کی علامات اچانک پیدا ہوتی ہیں اور یہ دوا اچانک پیدا ہونے والی ہاتھ امراض کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ زبردست خوف پایا جاتا ہے موت کا خوف یہ موت کا خوف وقت بتاتا ہے بے قراری ہوتی ہے اور شدید گرم موسم میں آنے والی تکالیف بالخصوص اس حال میں مفید ہے اس کے علاوہ سرد خوشک موسم میں بھی آنے والی تکالیف میں کارگر ہے پہشان کرنے والی خانسی جو رات کو اور آدھی رات کو بڑھتی ہے یہ بہت امپارٹنٹ سمٹم ہے اس کا کہ آدھی رات کے بعد اس کی خانسی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے نخرے کی سوزش سانس کی نالیوں کی سوزش سانس کی نالیوں کی شاخوں کی سوزش اور اس کے علاوہ تھندے پانی کی پیاس پانی تھندے پانی کی پیاس مریض کو بہت زیادہ لگتی ہے پانی کے سواہ ہر چیز کڑوی محسوس لگتی ہے مریض کو پیشانٹ جو محسوس کرتا ہے اور اس میں یہ ایک سنسیشنل سمٹم بھی ہے اس کے علاوہ چہرہ جو ہے فیس جو ہے وہ تم تمایا ہوا ہوتا ہے اس میں اور ایک رخصار ایک رخصار جو ہوتا ہے وہ ضرد ہوتا ہے اور دوسرا رخصار جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے یہ بھی ایک امپارٹنٹ ایکو نائٹ نیپلس کا یہ سمٹم ہے آنکھیں سرک متورم ہوتی ہیں جیسے ان میں ان میں ریت سی بھری ہوئی پڑی ہو روشنی سے نفرت ہوتی ہے اس کے علاوہ خوف اور سردی کے باعث جو ہے دب جانے والے تمام فیمیل کے منسکیور پرابلم جو سردی ٹھنڈ کی وجہ سے جو باعث دب جاتے ہیں اور ہیلز جاری کرنے میں جو پرابلم آتی ہیں خوف کی وجہ سے اور زیادہ تر اس میڈیسن میں جو خوف پایا جاتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے اور یہ تھوڑے سے اس میڈیسن کے غومیپیتک میڈیسن کے کچھ سنسیشنل سمٹم تھے جو میں نے آپ کے گوشت ازا کیا ہے اور اس کا بڑا خوبصورت پلانٹ ہے جو میرے خیال ہے آپ کو پیچھے نظر آرہا ہوگا اور اسی سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے اور اسی لیے اس کو نیچرل ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے یہ تازہ پودے کلٹیویٹ ہو کے فارمیسیز جو اہم وہ یہ میڈیسن تیار کرتی ہیں اور یہ آپ گلو بیولز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈاپس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹنچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی ہار موقع پر ہار جو ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہی اس کو دے سکتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ملک کس نوعیت کا ہے کس طرح کا ہے تو یہ تھوڑی سی میڈیسن کے بارے میں کچھ سنٹم سے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا انفرمیشن اس کے بارے میں دے دوں کیونکہ ہمارے پاس پیشن جو آتے ہیں ہم ٹرائل بیسن کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ایویڈنس آتی ہیں کہ یہ میڈیسن کی تھی اور ہم ٹھیک ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ پرابلم نہیں لیں تو یہ جو پوزیٹیو ایویڈنس ہوتی ہیں وہ پھر تمام ہمارا ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ ہے جس سے ہم رکمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ اجازت دیں گے ہوں گے پیت سناولہ رانجہ کو اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب کے لئے اللہ حافظ